اسلام علیکم دوستو آمید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے چار جولائی سان دودھر چوبیس اور دن ہے جملات کا دوستو آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آج کی جو تین سے چار مکس نیوز ہیں اور ایک اور چیز بھی کلیر کروں گا آپ کے ساتھ اس بیگروں کے حوالے سے تو چلیے سب سے پہلے جو نیوز ہے وہ ہے نورتھل شرکیہ کے حوالے سے نورتھل شرکیہ سے جو ستائیس یعنی ٹونٹی سیون جو خارج ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں ان میں ایشین نیشنلٹی کے حامل بھی افراد مجود ہیں اور افریق نیشنلٹی کے بھی افراد مجود ہیں اور ظاہر سی بات یہ ریسڈنس لو اور لیبر لو جو ہے اس قوانین کی خلاف عرضی کر رہے تھے اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا اور قانونی کاروی جو ہے وہ ان کے خلاف کی گئی تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہم آپ سے ہر ویڈیو میں کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ٹیک ویڈ اور دو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو بھی اور اس چینل کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا اور یہ جو بیگراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے آئی سے کریٹڈ بیگراؤنڈ ہے ہمارا جو ریال روم کی اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے تو یہ والا جو بیگراؤنڈ ہے یہ اے آئی سے کریٹڈ بیگراؤنڈ ہے اس میں کوئی بھی ریالٹی جو ہے وہ مجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ نمبر دو پر جیو نیوز ہے وہ ہے معاصلات بس کے حوالے سے معاصلات بس نے عید الادہہ دوہزار چوبیس کی چھوٹیوں کے دران جو ہے ایک بہت ہی اچھا اور زبردستہ جو مائل سٹون ہے وہ کروس کیا ہے اور صرف عید الادہہ دوہزار چوبیس کی چھوٹیوں کے دران ایک لاکھ اور بیس ہزار سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا ہے جی معاصلات بس کے ذریعے اور اسے کے ساتھ نمبر تین پر جیو نیوز ہے وہ ہے مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے سمر ویکیشن یعنی سمر سیزن کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو سلالہ خریب سیزن ہے اس کے حوالے سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے لانگ ٹرم پارکنگ جو ہے پی فائف کے سیکشن میں جو ہے اس کی ٹوانٹی فور آور کی جو چارج ہے اس کا جو فیس ہے وہ ایک امانی ریال ہے ٹوانٹی فور آور کی چوبیس گھنٹے کی پی فائف میں لانگ ٹرم جو پارکنگ ہے مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ پارکنگ تو یہ ایک بڑی آفر بھی ہے جو لانگ ٹرم پارکنگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ نمت چار ورزی نیوز ہے وہ بھی جو ریسیڈنس لوہ ہے لیبر لوہ ہے اس کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے وہ گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے جی بریمی گورنڈٹ سے اور ظاہر سی بات سے جو بھی گرفتار کیا جاتے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروی کی جاتی ہے ان کے عرباب کو شرکے کو کمپنی کو جو ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں کچھ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کے عرباب کمپنی مگرہ پہن جاتی ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اور کچھ کو جو ہے پھر ملک بدر کر دیا جاتا ہے جو بلکل گیار قانونی ہوتے ہیں تو باقی اللہ تعالیٰ خیار کرے آپ نے بھی کیا لکھئے گا آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کو لازمی کیا لکھئے گا اور ہمارے لئے اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتا ہے آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ